موسیقی 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 عمران خان صاحب مسلسل ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں مسلسل وہ ملک کو ایک آگ کی طرف جھوکنا چاہتے ہیں وہ قومی اداروں پر حملے کر رہے ہیں وہ فوج کی قیادت کو محبے وطن اور غیر محبے وطن کہہ کے اس کا مزاق اڑا رہے ہیں فتنے کا سر ہم کچل چکے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت دوبارہ بنی اب کہتا ہے کہ آرمی شیف تمہاری مرفی کلیور آرمی شیف عمران خان نہیں حکومت اور وزیراعظم کی مرضی سے بنے گا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں فتنے کا سر کچل دیا اب عمران خان کی حکومت دوبارہ نہیں آئے گی اعتجاج کی دھمکیوں پر مولانا نے حریفوں کو مخاطب کیا بولے حکیم سناللہ بیٹھا ہے کال دینے والے اسلام آباد آ کر تو دکھائیں پنجاب میں تحریک انصاف کو بڑا دھشکہ لگنے کا امکان جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین نے الگ پارٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا نئی جماعت کے قیادت جہانگیر ترین اور مقدوم احمد محمود کریں گے ارکان سے رابط مکمل خیبر پختونخواہ میں بی پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاریاں اے این پی کے صوبائی صدر ایمل ولی کی پشاور میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات زمنی الیکشن میں مشترکہ انتخابی مہم چلانے پر اتفاق پاکستان کے عوام بھی دل کھول کر اتیاد دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں بھی بھرپور اپنی فرض کی ادائی کی کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے جو مخلوط حکومت اس نے تقریباً ستر ارب رپے ہر خاندان کے لیے پچیزار رپے جو سہلاب میں جو متاثر میں ان کے لیے ہم تقشیم کر رہے ہیں سہلاب میں گھرے عوام کی ہر ممکن مدد کریں گے دوست ممالک اور عوام متاثرین کی مدد کر رہے ہیں اب فاجے پاکستان بھی پیش پیش ہیں شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کی ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت لندن میں دو روز قیام کے بعد جنرل اسیمبلی اجلاس سے خطاب کے لیے ڈیو یورک جائیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجا کر کریں گے جنرل اسیمبلی کے صدر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور عالمی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول شہباز شریف نیو یورک میں عالمی میڈیا کو انٹرویو بھی دیں گے وزیراعظم کے وفد میں وزیراعظم بلاول بھٹو سمیت کابینہ ارکان اور عالی سرکاری حکام بھی شامل ہیں سیلامی نیلو کے بعد بیماریوں کا گھیرہ متاثرین شدید مشکلات کا شکار خیرپور میں بچوں اور خواتین سمیت چھے افراد جہاں بھاک کوٹ دیجی میں دو بچے جان سے گئے فیز گنج اور نارا میں دو بچے اور خاتون تھری میروا میں بچی جہاں بھاک ٹنڈو والا یار میں بھی بیماریوں نے پنجھے گاڑ لیے سکھر کے علاقے سہلے پٹ میں گیسٹرو اور ملیریا کی دہشت متاثرین نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی بٹھیاری میں روڑی کے نال سے ملکہ بیس سے زائد دہات ایک ماہ بعد بھی زیرے آپ لوگ گھروں میں محسور سکھر میں بارش کا پانی کا یہ ہفتوں بعد دی نہ نکالا جا سکا وزیراعظم مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر احسن اکبال کی ملاقات سیلاب کی صورتحال پانی کی نکاسی اور امدادی کاموں پر سیلابی ریلوں کا زور ٹوٹ گیا چوبیس کھنٹوں میں انفریسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا این ایف آر سی سی کے مطابق پاک فوج بحری اور فضائیہ کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء اور طبی سہولتوں کی فراہمی کی جا رہی ہے کوٹری بیراج پر سیلاب کا زور ٹوٹ گیا سکھر اور گھنڈو بیراجوں پر بھی پانی کی سطح نارمل کچھے کے پچاس فیصد علاقوں میں پانی سوکھ گیا لوگوں کی گھروں کو واپسی شروع ملک کے مختلف شہروں میں ڈینگی کا زور پنجاب میں چوبیس گھنٹوں میں وزید ایک سو اکیانوے مریضوں میں وائرس کی تصدیق راول پنڈی میں چوراسی لہور میں ساٹھ کیسز ساب نے آئے سندھ میں بھی تین سو اٹھاسی کیسز ریپورٹ تین سو چوبیس مریضوں کا تعلق کراچی سے ہے پاک سعودی عرب دوستی کی ایک اور مثال سعودی فنڈ پر ڈیوالپمنٹ نے تین عرب ڈالرز ڈپاؤزرز کی میاد ایک سال بڑھا دی اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی ڈپاؤزرز ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کا حصہ ہے ڈپاؤزرز کی میاد ایک سال بڑھانا پاک سعودی مضبوط تعلقات کی اکاسی ہے تحریک انصاف طور میں پیٹرل بہران سے متعلق اہم انکشافہ بہران اوگرہ اور مارکٹنگ کمپنیز کی بلی بھگت سے پیدا ہوا آڈیٹو کام نے بھانڈا پھوڑ دیا رپورٹ کے مطابق چار ہزار سے زیاد غیر قانونی پیٹرل پنس چلائی جاتے رہے ابوری لائسنس پر خلاف اضافتہ پیٹرولیم مسنوات بیشنے کی اجازت دی گئی اوگرہ نے پیٹرولیم مسنوات کے سہولتکار کا کردار ادا کیا بھائی کچرا لے جاؤ کچرا تو لے جاؤ کچرا بھائی کچرا لے جاؤ کچرا بھائی کی ایم سی کا آپ ٹیکس لے رہے ہو آپ کی ایم سی کا ٹیکس لے رہے ہو ہم سے کراچی میں بجلی کے بلز میں کی ایم سی ٹیکس کی وصولی عوامی ردیمل سامنے آنے لگا شہریوں نے کے الیکٹرک کی گاڑیوں میں کچرا ڈالنا شروع کر دیا ویڈیو وائرل ہو گئی اور پاک انگلن ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے دونوں ٹیمز کی تیاریاں زورو پر نیشنل سٹیڈیم میں بیٹ ٹائنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں میزبان اور مہمان کھلاڑیوں کی ایک دوسرے سے ملاقا شان مسود اور آسف پلی آلیکس ہیلز کے ساتھ بات چیز کرتے رہے ہیلز نے آسف پلی کا بیٹ چیک کیا انگلیش کپتان جوز بٹل نے نوجوان وکٹ کی پر حارس کی حوصلہ افضائی کی سکلین مشتاک نے مہین علی اور آدل رشید کو گلے لگا لیا محمد نواز اور حارس روو ٹیمیٹ میلان کے ساتھ ہسی مزاق کرتے رہے سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی منگل کو کھیلا جائے گا موسیقی